فرنٹس جو جولا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈیس منٹل کیا ہے اور یہ تین منی پلانٹ یہاں سے ہم نے ری لوکیٹ کرنا ہے اور ایک ڈنڈا چینج کرنا ہے اس کا جو اندر کوئر سٹک ہے وہ ٹیڑی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ایک کا پوٹ چینج کرنا ہے تو یہ ہمیں ایک پلانٹ تھا اس میں روز آف شہرون کا ہی بسکس کا وہ نکال کے اس کا پوٹ چینج کر دیا تین نیچ لگا دیا اور ایک میں جو پول اس کا اندر سے کوئر سٹک ٹیڑی ہو چکی تھی اس کو بھی ریپلیس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو نکالنا ہے پلانٹنا یہ تھوڑا ڈیفکل ٹسک تھا لیکن ہم نے نکال لیا ہے اور کیونکہ روٹس جو ہیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں کوئر سٹک میں اور اس کا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بینڈ ہو رہی تھی پائیپ اس کا اتیاد کے ساتھ اس کی روٹ نکال نہیں ہے اگر کٹ کرنی پڑے تو کٹ کریں یہ دیکھیں یہ ابھی نکلا ہے باہر اور اس کی جگہ ابھی ہم بڑے والے لگانے کے لیے چونکہ وہ سکس فیٹ کا ہے اور موٹا بھی ہے تو اس کو سائیڈ میں لگا دیں گے اگر وہاں روٹس نہ ڈیمیج ہو جائدہ تو جتنا نیچے تک میکسیمم لگ سکتا ہے پول اتنا لگانا چاہیے تاں کہ نیچے سے سپورٹ ہو اور صحیح رہے ہو یہ پول لگ گیا ابھی اچھی طرح اس کو مٹی کو تباہ دیں نا سائیڈوں سے اور اس کو ابھی ساتھ ساتھ باندھیں گے اور دوسرے پلانٹ کو ہم نے وہاں جو ایک بڑا تھا یہ سب اسی ایک ہی مدر پلانٹ کے بچے سے بنایا ہوئے ہیں پلانٹ ہیں اس کو یہ شفٹ کر دیا اور دو کو ادھر شفٹ کر دیا اس کی ڈریسنگ کر کے لگا کے کوئیسٹک چینج کر کے اور ایک کپورٹ چینج کر دیا باقی کام جو کرنے والے ہیں ایکشلی یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں ایڈینیم کو باہر سے اٹھا کے اندر رکھا ہے کیونکہ کئی دن سے بڑی شدید سردی پڑ رہی ہے تو اس سے بچانے کے لیے کچھ دن کے لیے یہ اندر رکھا ہے یہ جو اس کے ساتھ یہ جو گلے شرفی ہم کہتے ہیں اس کو کانیڈولا اس کے فلاور چھوٹے نکلے ہیں تو یہ میرے ابھی من کا رئیس کو نکال کے باہر لگا دوں اور یہ دیکھیں ٹماتر یہ بھی شفٹ کر دوں نے بس کے گھر میں کیونکہ میں تو دبی جانے والا ہوں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سنن ایریہ اب اس کو آہستہ آہستہ پھول آنے والے ہیں بارڈز بننے شروع ہو گئے ہیں بہت ہی ہلدی یہ پلانٹ بنے ہیں تو کچھ پارٹ میں نیبس کے گھر میں رکھ دوں گا تاں کی جگہ بھی بن جائے گی اور میرا ارادہ ہے کہ بڑی گاڑی اندر میں کھڑی کر کے جاؤں اور یہ ٹماتر پر ابھی پہلے فلاور بھی آ گئے ہیں جو ٹماتر بننے کے لیے تو اٹلیس کوئی فائدہ اٹھائے گا میرے گھر میں ایسے پڑے رہے جائے تو کوئی دیکھے گا نہیں صحیح تھے ٹھیک سے کبھی کبھی مالی آتے ہیں پانی دینے کے لیے یا پلانٹ کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے اور دوسرا جو ابھی میں نے اس کے یہ جو گیندہ ہے میری گولڈ ابھی اس کے پھول دیکھ چکا ہوں ابھی یہ مرجا رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں پیٹونیا لگا کے جاؤں گا اور اس کی تھوڑی ڈریسنگ کرنے والی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں میں دکھاؤں گا کہ ہم نے کیا 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 ہے کمپلیٹ اور یہ میرے روز کے پلانٹ ہیں اور اس کے پیچھے موٹیا ہے اور ایک گریپ سوائن ہے سردیوں میں یہ بیس ٹائم ہوتا ہے کاؤڈنگ دینے کا تو تمام پلانٹس میں کیریوں میں میں نے کاؤڈنگ ڈال دیئے اور گوڑی وڈی کر کے پانی لگا دیں گے اور اس پہ دیکھیں روز پہ بھی بڑڈ آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے پیچھے موٹیا اور جو گریپ سوائن ہے گور کی بیل ہے یہ سندرخانی یہ اوپر جانا شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ اس کو روپ کے ساتھ لے جائیں گے ٹیرس پہ پیچھے ایک زورہ ہے اس کے ساتھ ڈری سینے کا ہم نے یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کو تین سٹک چار تھیں یہ کٹ کر دیا تین کو ایسے طرح لپیٹ دیا ہے اور یہ لیڈی پام یہ تو آلویز اچھا ہی رہتا ہے بلیڈنگ ہارٹ یہ کچھ اوپر چلی گئی ہے کچھ اور مزید بیرینچز نکلی ہیں سینڈ پیپر وائن کی ڈریسنگ کر دی تھی اور یہ کلورو ڈینڈرم کی کٹنگ کر کے اس کو بھی سٹ کر دیا تھا ابھی کچھ کام اور باقی ہیں جو کہ میں نے کر کے جانے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا کرنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو صفائی کرنی ہے کملوں کی جو ڈیڈ لیو ہیں وہ برینچز ڈری ہیں وہ نکالنی ہیں کلانچو پہ بھی پھولا رہے ہیں اور جو کیاری نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے پیٹونیا لگایا ہے اور کچھ اور پودے اس میں لگا دیں گے اور یہ دیکھیں سنیک پلانٹ یہ بہت زیادہ پلانٹ ہے ایک ایک گملے میں وہ نکال کے ابھی اس کو پتلا کر دیا تاکہ مزید بچے دے اور وہ اور الگ گفٹ کر دی ہیں پلانٹ جیڈ پلانٹ بھی اچھا جا رہا ہے لیمن جو ہے اس میں کچھ جو ہے نا پک چکے ہیں کچھ ابھی کچھے ہیں اس طرح تو یہ بھی ہارویسٹ کرنے ہیں اور یہ سپیس ہم نے بنائی ہے تاکہ یہاں پہ بڑی گاڑی کھڑی کی جا سکے اور یہ پارٹ کچھ شفٹ کریں گے نیپسکار میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ایکشن لیا ہے اور کس طرح کی تیاری کی ہے خوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو ویری مچ